ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاہینوں کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک مکمل بھارت اور نیوزلینڈ کے بعد افغانستان کو پانچ وکٹوں سے پچھار دیا ایک سو اٹالیس رنز کا حدف پانچ وکٹوں پر انلس اوورز میں پورا کر دیا پاکستان کی سمی فانل میں رسائی انتہائی آسان کپتان بابر آزم کے ٹی ٹوئنٹی ماتچز میں ایک ہزار رنز مکمل چھبیس ماتچز میں ایک ہزار رنز بنا کر ویرات کولی کر ایک اور توڑ دیا ایک سال میں انتہالیس کیچز کا ریکارڈ برابر کر دیا وہ آیا اس نے دیکھا اور میدان پتاہ کر لیا آصف علی کے ایک اوور میں چار جاندار چکے سات گیندوں پر پچیس رنز کی توپانی ایننگ کھیلی مین آف تیم میچ قرار پائے شاندار کار کردگی پر آصف علی نے حال کہا صورتحال اور وقت کا تقاضی دیکھ کر کھیلتا ہوں شویب ملک سے کہا تھا ایک اوور پہلے حدف آسل کر لیں گے کپتان بابر آزم نے کہا کہ آصف کو اسی لئے لے کر آئے کہ جب بھی میچ ہنسے گا تو نکال کر دوں گا سادر اور وزیر آزم کی قومی ٹیم کو مبارک بعد عمران خان نے افغان ٹیم کی کار کردگی کی بھی تعریف کی کہا افغان کوکٹ کا مستقبل تابناک ہے انٹرنیسٹر کوکٹ میں اتنی تیزی سے اٹھتی ہوئی ٹیم نہیں دیکھی سیاسی رہنماؤں کرکٹرز اور شو بیس سٹارز کی بھی خوشی کا اظہار بہترین کار کردگی کو سراحہ مختلف شہروں میں جشن اور آتش وازی کا شاندار مطاہرہ پینکنگ کوٹ نے شہہباز شریف اور عمضہ شہہباز کی عبوری زبانت میں 20 نومبر تک توسی کر دی آئندہ سماعت پر ایف آئیے سے تفتیش کی عبوری ریپورٹ طلب کر لی عطا تارر کہتے ہیں موزز جج نے ایف آئیے سے افسسار کیا کہ اب تک کیا تفتیش ہوئی ابھی تک چاران کیوں نہیں جمع کروایا ایف آئیے کے پاس کوئی جواب نہ تھا یہ حکومت اب آخری نموں پر ہے ملک میں کرونا وائرس سے مزید 10 اموات 24 گھنٹوں میں 658 کیسز ریپورٹ کرونا مضبط کیسز کی شرح ایک آشاریا چار چار فیصد رہی کراچی میں بورڈ آفیس کے قریب پیٹل پمپ پر دھماکہ چار افراد جانباق سات چخمین دھماکہ پیٹل پمپ کے الیکٹرک روم میں ہوا بی ڈی ایس ریپورٹ بول نیوز نے حاصل کر لی کمرے میں گیز پھر جانے سے پریشر بنا شارٹ ساکٹ کے باعث دھماکہ ہوا آزادی صحافت پر پیمرہ کوار بول نیوز بغیر نوٹس غیر قانونی طور پر بند بول انتظامیہ کا معاملہ تمام فورمز پر اٹھانے کا فیصلہ سمی ابراہیم کہتے ہیں فواد چہدری ڈی ذاتی رنجش پر چینل بند کر آیا سیاسی رہنماؤں کی بول نیوز کی بندش کی مضمت نشریات کی بحالی کا مطالبہ یوسف رزاگی رانی اور راجہ پرویز اشرف نے کہا ہم کال قوانین کے خلاف اور آزادی صحافت کے حق میں ہیں شاہد خاکان اباسی اور سعاد رفیق نے بھی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا مذہبی جماعتوں کا بھی بول نیوز کی نشریات پر پابندی پر اظہار تشویش اسوسیشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈیریکٹرز کی مضمت کہا چینل کو بغیر پیش کی نوٹس بند کرنا درست نہیں سیکٹری جنرل پی ایف ایو جیرانہ عظیم نے اقدام کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دے دیا نو منتخب صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون نے کہا میڈیا پر پابندی غلط ہے عوام کا نشریات فوری بحال کرنے کا مطالبہ سعاد رزوی کو نہیں چھوڑا جا سکتا ریاست کی حکمرانی چیلنج کرنے کی جازت نہیں دیں گے ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جائیں گے وزیراعظم قومی سلامتی جلاس میں ریاست کی رٹ ہر صورت قائم رکھنے کا فیصلہ اعلامیہ جاری وہ عملے پر وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے کل عدم جماعت کے ساتھ ایک بار پھر مذاکرات کریں گے وزیرا داخلہ شیخ خشید کا اعلان کہا پولیس کو رینجز کے ماتحد کر دیا وزیرا تلات کہتے ہیں دنڈے کے زور پر ریاست سے اپنی بات نہیں منوائی جا سکتی ساتھ رزوی کی رہائی قانون کے مطابق ہی عمل میں لائی جائے گی اگر دباؤ ڈالیں گے تو ہم آخری حد تک جائیں گے فواد چوہدری کی وارنگ اور نئے سپیکر کے انتخاب کے لیے بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج سپہر ہوگا خفیہ رائے شماری سپہر تین بجے ہوگی کافزات نامزدگی بارہ بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں بی اے پی نے جان محمد جمالی کو سپیکر کا امیدوار نامزد کیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے